اسرائیل اور رحماس جنگ کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آگئے خبر کی آتے ہی پورے مسلمان ملکوں میں ہلچل مچ گئے نفطالی کتے کے ساتھ ایک اور خطرناک ملک مل گیا رحماس پر بڑا وار گھڑا مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ میں ایک اور بڑا کتا کت پڑا بڑی تباہی شروع اب تک کی سب سے بڑی خبر اسرائیل کے ہوائی اڈے کے قریب پھر سے لگی بیانک آگ یہودیوں کا جینا ہوا مشکل اسرائیلی کتوں نے مانگی مدد فلسطینیوں کے خلاف ایک اور بڑی سازش کام کر گئے اسرائیلی کتے بڑی چال میں ایک کامیاب اصل حقیقت کیا ہے پوری حقیقت پر مبنی خبر کو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے قبل آپ تمام نئے آنوالے آباب سے گزارش ہے کہ پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بالائیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنوالی ہر نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے تو آئیے ناظرین چلتے اپنے سٹو ٹاپی کی طرف ناظرین مطرم جرمنی نے حماس کے جھنڈے پر پابندی آئید کر دی جرمنی نے ملک بھر میں ہونے والی اسرائیل مخالف مظاہروں کے بعد فلسطینی تنظیم حماس کے جھنڈے پر پابندی آئید کر دی عالمی خبرسائی دارے کے مطابق جرمنی کے اوانے ذریعے نے ملک بھر میں حماس سمیت ایسی جماعتوں کے پرچم پر پابندی آئید کر دی جنہیں یورپی یونین نے دہشتگرد قرار دیا ہو ناظرین مطرم یورپی یونین نے حماس کے علاوہ کردوں کی علیگی پسند مسئلہ تنظیم پی کے کے کو بھی دہشتگرد قرار دے رکھا ہے اس لئے پابندی کی ضد میں یہ دونوں تنظیمیں بھی آگئی ہیں دوستو پی کے کے کو ترکی نے بھی دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہے جرمنی میں حماس کے جھنڈے پر پابندی اس وقت سامنے آئی ہے جب ملک بھر میں اسرائیلی بمباری کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں جس میں سینکڑ افرانی شرکت کی تھی ناظرین مطرم حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلیوں کے شرکانیں توڑ پھوڑ کی اور پرتشدد کاروائیاں کی تھی ادھر رکن پارلیمنٹ نے بتایا کی کہ تجاج میں پولیس کے ساتھ جڑب میں درجن سے زائد اہلکار زخمی بھی ہو گئے تھے جس پر انصر مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا تھا اس لئے پابندی ناغذیر ہو گئی تھی ناظرین مطرم دوسری جانب جرمنی میں مقیم مسلم کمونٹی نے اس قانون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ قانون کو ایوان بالا میں مسترد کیا جائے ایک شرکہ کہنا تھا کہ یہ اقدام جرمنی میں اسرائیل مخالف ریلیوں کو روکنے کے لئے اٹھایا گیا ہے واضح ہے کہ ایوان ذریعے سے منظور ہونے والے اس قانون کے منظوری ایوان بالا سے بھی لینا ضروری ہے اس سے قبل جرمنی میں صرف ان جماعتوں کے پرچم اور نشانات پر پبندی تھی جنہیں جرمنی نے دہشت گرد قرار دیا ہو ناظرین مطرم اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرین مطرم اس کے ساتھ اجازت چاؤں گا اپنا اور اپنے 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 کا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ نکے بان